بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ بھی دوز مسلنگ آج بنے گا جی مزیدتار خلوہ بہت ایزی ریسپی ہے یمی سی ریسپی ہے آئی ہوپ آپ کا پسند آئے گی بہت زبردست امیزنگ سپر ڈپر ہٹ والی ریسپی ہے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں انگریڈینٹس آپ کا ٹائم زیادہ نہیں رہیں گے یہ ہیں جی کشمش 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 کے بعد ہیں جی علاچی چھوٹی علاچی یہ بادام اور گیری مکس اپ چینی سوچی اور آئل ایک پاؤ چینی ہے ایک پاؤ سوچی اور ایک پاؤ آئل ہے سو آپ نے بھی کونٹیٹی ایکول رکھنی ہے سادہ اور کم نہیں ورنہ وہ مزا نہیں آئے گا جو کہ ایک سوچی میں ہوتا ہے حلوے میں ہوتا ہے چلیں جی لیسٹ سٹارٹ ہلکی سی آنچ پہ دیمی آنچ پہ اس کو خالی سوچی کو ڈال کے پہلے ہم نے بھوننا ہے بھوننے کے بعد اس کا کلر دیکھیں جی لائٹ براؤن ہو گیا ہے بہت سا برتز لائٹ سا پانچ پانچ منٹ آپ نے جسٹ اس کو بھوننا ہے پھر ہم نے اس میں ڈال دیا آئل آئل ڈال دینے کے بعد ہم نے پھر سے اس کو پانچ منٹ بھوننا ہے تاکہ اس کی پیاری سی لک نظر آ جائے ہمیں اور دکھنے بھی یمی سا لگے اس ہلوے میں سپیشل بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی فوڈ کلر ایڈ نہیں کیا فوڈ کلر کچھ لوگوں کو پسند دیتا ہے کچھ کو نہیں لیکن اس میں اگر آپ ہر سٹیپ فولو کریں گی نا تو آپ کو وہ ٹیکنیک نظر آ جائے گی جس سے اس کا کلر زبرتز تو یہ ہم نے ڈالی تھی کشمش اور الاشی الاشی ڈالنے کے بعد ہم نے پھر سے اس کو تھوڑا سا بھوننا تاکہ اس کا پیارا سا کلر گولڈن براؤن ہو جائے ٹھیک ہے زیادہ نہیں کر دی نا وہ بلکل کالا سا لگے گا اگر تو آپ نے اس کو کلر فوڈ کلر ڈالنا ہے تو آپ اس کو کم بھون رہے کیونکہ فوڈ کلر کا اپنا بہت سے زبردست کلر ہوتا ہے لیکن لیکن جو بھونی بھی سوجی ہے اس کا اپنے پیر ذائق ہوتا ہے اس لئے ہم ہمیں تو بلکل بھینے پسند فوڈ کلر سو ایسی زبردست سی لوگ آپ نے دیکھی ہے نا ایسی زبردست سی یمی سی لوگ آئے گی اب اس گند میں نے پانی ڈالا ہے ایک پاو سوجی تھی تو ایک کلو پانی ڈالیں گے ٹھیک ہے ون لیٹر پانی ڈالیں گے ہم اور اس کو پھر ہم نے چمچ ہلاتے جانا ہے ہلاتے جانا ہے ہلاتے جانا ہے جب تک یہ گی نہیں چھوڑ دے گا جب جیسے اس نے آئل چھوڑ دیا تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے چینی تھوڑا سا اس کو ہلا ہلا کے ہلا ہلا کے پاگل کر دیں گے دیکھیں سٹارٹ ہو گیا نا اوائل نکلنا اب ہم نے اس میں ڈال دی ہے چینی چینی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک پاؤ سوچیے تو ایک پاؤ ہی ہم چینی ایڈ کریں گے چینی ایڈ کر دی ہے ہم نے اور اب ہم اس کو چمچ ہلائیں گے اس میں اور تھوڑے دیر کے لئے اس کو یہ دیکھیں چینی ہلانے کے بعد پیگلنے کے بعد یہ اس کی کچھ لک ہے ٹھیک ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو پھر ہم نے اچھے سے ہلانا ہے اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ فلیم لو ہو میڈیم آنچ پہ ہم نے سوچی کو پکانا ہے کسی بھی سٹیپ میں ہم نے آنچ تیز نہیں کرنی ورنہ گرپر ہو سکتی ہے اب میں نے اس کو پانچ منٹ کے لئے ڈھان دیا ہے تاکہ یہ ذرا ریسٹ کریں اچھے سے پکچا ہے پھر اس کا ڈھپ کر اٹھاؤں گی ہیو ٹھیک ہے کہ دیکھیں ہی یہ اس نے چھوڑ دیا ہے آمنہ کھیک ہے اگر دین نہیں بھر ہوتی ہوتی ہے دیکھیں جی اب میں نے اس کو لیے وہ جو ادام اور گری رکھی بھی تو اس کو گانیشنگ کیا کتنا سب پر دست گانیشنگ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فائنل لوگ امیزنگ آ رہی ہے سو گائز ٹیل ٹیل ٹیک کیر بائ بائی پلیز شیئر اور سبسکرائب میر چینل تاکہ میں آپ کے لیے اور نیو ویڈیوز لے کے آؤں اپنی دباؤں میں یاد رکھے گا کوکنگ ویڈیوز مسلیم کو تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیر